السلام علیکم ویورز آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ازاد جمع کشمیر پبلک سروس کمیشن کی لیکچر اسلامیات کا ایک اوریجنل پیپر ویورز یہاں پر یہ تمام ام سی کیوز پوری پاکستان کی پبلک سروس کمیشن کے ٹسٹوں میں آ سکتی ہے تو آپ دوستو نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنی ہے سوال نمبر ایک ہے جالوت کو کس نے قتل کیا جالوت کو حضرت دعود علیہ السلام نے قتل کیا تھا سوال نمبر دو ہے حدیث کی کتاب موتا کس کی تعلیف ہے موتا امام مالک امام انس بن مالک کی تعلیف ہے سوال نمبر تین ہے حضانت کسی کہتے ہیں حضانت کسی بچی کی فرورش اس کی تربیت اور دیکھ بال کو حضانت کہا جاتا ہے تو بچی کی دیکھ بال کرنا گود لینا حضانت کہلاتی ہے افشنیری کے سوال نمبر چار ہے اوستا کس مذہب کی کتاب ہے اوستا ازرتشیزم یعنی زرتشون کی کتاب ہے سوال نمبر پانچ ہے مناسی کی حج کس تاریخ سے شروع ہوتے ہیں آٹھ زلحج جیسی مناسی کی حج شروع ہوتے ہیں تو افشن جیم کرکٹ ہے آٹھ زلحج سوال نمبر چی ہے پیت نے ارتیداد کس کے دور میں پیش آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں لوگ زکاة سے مرتد ہو گئی تھی انہوں نے انکار کیا تھا تو پیت نے ارتیداد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں پیش آیا تھا افشن بی کرکٹ ہے سوال نمبر ساتھ ہے غزوے بدر کا ذکر کس صورت میں ہے غزوے بدر دو عجری کو لڑی گئی اور غزوے بدر کا ذکر سورہ انفال میں آیا ہے سوال نمبر آٹھ ہے مخارجی عروب کتنے ہیں کل عروب دوستو انتیس ہے اور ان میں سترہ مخارج ہے افشن جیم ٹھیک ہے سوال نمبر نو ہے تلاوت قرآن میں عروب کی زیادہ سے زیادہ کتنی سپات ہوتی ہے یہ قویسٹن ویورز علم التجوید سی لیا گیا ہے سپات لازمہ سپات عارضہ سپات لازمہ متزادہ اور غیر متزادہ تو افشن اے اور اس کی علاوہ جو ہے اسی قویسٹن کو ذرا کنپاؤن بھی کرنیجئے سوال نمبر دس ہے اقرعو السحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے عوی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید القرآن یعنی قاریو کا سردار کہا جاتا ہے عوی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال نمبر گیارہ ہے کس صورت کا ایک روکو صرف ایک آیت پر مشتمل ہے صرف ایک آیت ہے اسی روکو میں دوستو یہاں پر سورہ کوسر مارک کیا گیا ہے یہ غلط ہے سورہ کوسر میں تو تین آیات ہے کس صورت کا ایک روکو صرف ایک آیت پر مشتمل ہے وہ سورہ مزمل ہے تو افشن نمبر جیم کرکٹ ہے سوال نمبر بارہ ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورت البقرہ اور سب سے چھوٹی سورت سورت ایک آیت پر مشتمل ہے تو افشن بے ٹھیک ہے سوال نمبر تیرہ ہے قرآن پاک کی آخری منزل کس سے شروع ہوتی ہے آخری نے بھی یاد رکھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیلہ منزل بھی یاد رکھی قرآن پاک کا فیلہ منزل سورت الفاتحہ سے سورہ نیسا تک ہے اس کے علاوہ دوسری منزل سورہ مائدہ سے لے کر سورہ توبہ تک ہے قرآن مجید میں ٹوٹل سات منازل ہے قرآن پاک کی آخری منزل سورہ قاب سے شروع ہوتی ہے سورہ ناس تک تو سورہ قاب کریک اپشن اپشن جی میں ہے سوال نمبر چودہ ہے کلالہ کسی کہتے ہیں کلالہ اسی شخص کو کہا جاتا ہے جس کے مرنے کے وقت ماں باپ بھی زندہ نہ ہو اور اس کی اولاد بیٹا بیٹی بھی نہ ہو تو اسی شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے تو یہاں پر اپشن بے مارک کیا گیا ہے جس کے اولاد نہ ہو جس کے اولاد بھی نہ ہو اور جس کے والدین بھی نہ ہو تو اسی شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے تو یہاں پر دال نمبر افشن یہ کریکٹ ہے سوال نمبر پندر ہے حدیث مرسل کونسی ہے حدیث مرسل وہ حدیث ہوتی ہے جسے بیان کرنے والا صحابی نہ ہو بلکہ تابع ہو جب تابعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرے سوال نمبر سولہ ہے خبر واحد کسی کہتے ہیں خبر واحد وہ حدیث ہوتی ہے جس کی راویوں کی تعداد کم ہو یعنی یہ وہ حدیث ہوتی ہے جو یقین اور اعتبینان کا فائدہ نہ دے تو ویورز جوٹی حدیث اور وضع کی ہوئی حدیث موضوع کہلاتی ہے مقتوع وہ حدیث ہوتی ہے جس میں سنت کسی تابعی پر ختم ہو اور یہاں پر افشن دال جو ہے کرٹ بنتا ہے جب ہر زمانے میں صرف ایک راوی ہو تو افشن دال جو ہے یہ ٹھیک ہے افشن نمبر حالی پر اگر غور کیا جائے جبراوی پر قذب کا الزام ہو تو وہ حدیث حدیث مطروب کہلاتی ہے سوال نمبر ستر ہے غزو عود میں مسلمانوں کا جنڈا کس کے پاس تھا غزو عود تین ہجرے میں لڑی گئی اور اس میں مسلمانوں کا جنڈا جوتا حضرت مصحب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا سوال نمبر اٹھارہ ہے جبل غینین کا واقعہ ہے جبل غینین عود کے جنوب مغرب میں واقعہ ہے عور عود جو ہے مدینہ منورہ میں واقعہ ہے تو افشن بیٹھیک ہے سوال نمبر انیس ہے قرآنی اسطلاع میں غلول کا مطلب کیا ہے غلول کا مطلب چھپانا یعنی مال غنیمت چھپانے کے ہے تو غلول کا مطلب ہوگا پبلک فنڈ میں خیانت کرنا افشن دال کرکٹ ہے سوال نمبر بیس ہے تیموم کے فرائز تیموم کے چار فرائز ہے نمبر ایک ساپ مٹی سے دونوں آتوں کی ضرب دے کر چہرے پر ملنا دونوں آتوں کی دوسری ضرب لگا کر ہاتھ کونیوں کا مسا کرنا یہ دوسرا فرائز ہے نمبر تین مقررہ تمام آزا کا مسا کرنا تاکہ بال برابر حصہ بھی باقی نہیں رہی اور تیموم کا چوتا فرائز جو ہے وہ ہے تیموم کی نیت کرنا تو یہ چار پرائز ہے تیموم کی سوال نمبر ایک اس ہے رمی جمارسی کے اموراد ہے شیطان کو جو ساتھ ساتھ کنکریہ ماری جاتی ہے وہ رمی جمار کھیلاتی ہے یہاں پر یہ بھی یاد رکی کہ دس گیارہ اور بارز الحجہ کو یہ عمل کی جاتی ہے سوال نمبر تیس ہے کتبی حدیث مستدرک کس کی تعلیف ہے مستدرک امام محمد بن عبداللہ حاکم کی تعلیف ہے امام حاکم کی سوال نمبر تیس ہے قرآن پاک میں اہلی بیت کا خطاب کن کو دیا گیا ہے اہلی بیت میں حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی آل اور ازواجی متحےрات شامل ہے باقی واللاع آلم سوال نمبر چوبیس ہے تحویر قبلہ کا حکم عجرت کی کتنے ماں بعد آیا تحویر قبلہ کا حکم دو ہجرے کو ہوا تھا اور دو ہجرے کو یہ سولہ ماہ بنتے ہیں اپشن بے کریکٹ ہے سوال نمبر پچیس ہے کس صورت کو قرآن کا دل کہا گیا ہے قرآن کا دل سورہ یاسین کو کہا گیا ہے سوال نمبر چپیس ہے وہ عورتی جو دودھ پیلانے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے دودھ شریک ہونے کی وجہ سے وہ حرمتِ رزات کہلاتی ہے محرمات بررزا کریکٹ اپشن اپشن بے ہے سوال نمبر ستائیس ہے جس عورت کا خوان پوت ہو جائے اس کی عدد کتنی ہے عدد چار ماہ دس دن ہے اس کی مدت عدد کی مدت چار ماہ دس دن ہے سوال نمبر دیس ہے نکاح کیلئے کتنی گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے دو گواہوں کی سوال نمبر تیس ہے جبل ابو قبیس کا حواقی ہے جبل ابو قبیس خانہ کعبہ سے متصل مکہ مکرمہ میں واقعہ ہے سوال نمبر تیس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقوال پر مشتمل کتاب کا نام نعج البلاغہ ہے سوال نمبر تیس ہے دار الحجرہ یہ مدینہ منورہ کو کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجر کیتی اس کو مدینہ کو دار الحجرہ کہا جاتا ہے سوال نمبر بتیس ہے وقوپ عرفہ کس دن کیا جاتا ہے عرفات کا میدان سارا سال ویران رہتا ہے لیکن نوز الحجہ کو وقوپ عرفات کی دن یعنی نوز الحجہ کو ایک عظیم الشان منظر فیش کرتا ہے نوز الحجہ کو سوال نمبر تیمتیس ہے فقہ حنپی میں صاحبین کن کو کہا جاتا ہے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد کو کہا جاتا ہے سوال نمبر چونتیس ہے الستفساری شیعہ مذہب پہ جاپری کی کتاب ہے سوال نمبر پیندیس ہے نخبت الفکر کس کی کتاب ہے حافظ ابن الحجر اسقلانی نے نخبت الفکر کتاب اصول حدیث پر نکی ہے فشندالٹیک ہے سوال نمبر چتیس ہے کتنی غزوات میں باقائدہ لڑائی ہوئی غزوات کی تعداد ستائیس ہے کچھ کتب میں اٹائیس بھی آیا ہوا ہے نو غزوات میں قتال کی ضرورت پیش آئی تھی تو افشند بھی ٹھیک ہے سوال نمبر چتیس ہے مسالہ مرسلہ کسے کہتے ہیں وہ چیز جس سے شعر کا محصد پورا ہو مسالہ مرسلہ کہتے ہیں تو افشند بھی دیکھئے جس مسالے میں عوام کی آسانی ہو سوال نمبر اٹھتیس ہے جو بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرمائی ہو اور اسی ان کی طرف منصوب کیا جائے یہاں پر افشن اے میں مدلس لکھا ہے مدلس کے معنی عیب چھپانے کے ہے افشن بھی میں مقتو لکھا ہے مقتو وہ حدیث ہوتی ہے جس میں سلسلہ سنت کسی تابعی پر ختم ہو جانی جوٹی اور بناوٹی حدیث موضوع کے لاتی ہے افشن نمبر دال میں مرسل لکھا ہے مرسل وہ حدیث جس میں تابعی اور ڈائریک لی طور پر جانی براہ راس حضور اکرم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو یہاں پر افشن نجیم کریکٹ ہے موضوع موضوع منگڑت یا جوٹی حدیث کو کہا جاتا ہے سوال نمبر دالیس دیکھئے امام شاپی رحمت اللہ علیہ کے مطابق قرآن پاک میں سجدہ ہائی تلاوت کتنی ہے قرآن مجید میں ٹوٹل چودہ سجدے ہیں اور امام شاپی کی نزدیک سجدوں کی تعداد پندرہ ہے سوال نمبر چالیس ہے وَخَلَقَ مِنْحَ زَوْجَهَا مِکْن کی طرف اشارہ ہے اس میں اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت تحاوہ تو کریکٹ افشن افشن بھی ہے سوال نمبر اکتالیس ہے اِنَّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّ عُمْ زَلَمُوا یعنی جیاد کی اجازت کا ذکر کی صورت میں ہے سوئے حجمی افشن جیم ٹھیک ہے تو دوستو یہ رہا ازاد جمع و کشمیر کی لیکچرر اسلامیات کے ٹیسٹ کا پہلا حصہ اسی اوریجنل پیپر کے باقی ام سی کیوز بھی میرے ساتھ موجود ہے انشاءاللہ ان سوالات کو فارٹ نمبر ٹو میں اپلٹ کروں گا اور اس کا لنک اسی ویڈیو کی نیچے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ دوست وٹسپ پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا وٹسپ نمبر ہمارے چینل کے بینر پر لکھتا گیا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے تینکس پار واشنگ